جسم پر ٹیٹو بنوانا کیسا ہے؟ کیا اس بات کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش شکھے پیارے ناظرین بہت ہی اہم سوال ہے کہ جسم پر ٹیٹو بنوانا کیسا ہے؟ شریعت کی طرف سے جسم پر ٹیٹو بنوانے کے متعلق کیا حکامات ہیں؟ آج یہ تمام باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے پہلے ناظرین علماء اکرام نے جسم پر ٹیٹو بنوانے کو حرام قرار دیا ہے سخت گناہ فرمایا ہے یعنی کی جسم پر ٹیٹو بنوانے والا سخت گناہگار ہے نبے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹو بنوانے والے پر لعنت فرمائی ہے اور کڑی وعید فرمائی ہے کیونکہ اس زمانے میں بھی سوئی وغیرہ کے ذریعے سے جسم میں سیاہی وغیرہ سے نام وغیرہ گدوایا جاتا تھا تو اس عمل پر نبے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کڑی وعید فرمائی ہے اور ٹیٹو بنوانے والے پر لعنت بھی فرمائی ہے اب اگر ہمارے کچھ اسلامی بھائی بہن ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوا لیا ہے یا بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اس بات پر توبہ کریں کیونکہ جیسا کی میں نے ابھی بیان کیا کہ ٹیٹو بنانے والا گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو پیارے ناظرین کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم پر جس نے ٹیٹو بنوا لیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اس کی کیا حقیقت ہے جسم پر ٹیٹو بنانے والا مسلمان تھا انتقال کر گیا لیکن اگر وہ مسلمان تھا اور انتقال کر گیا تو پھر ہم پر فرض ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے کیونکہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور اگر ہم نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھیں گے جس نے ٹیٹو بنایا اور انتقال کر گیا یا ٹیٹو بنوایا اور انتقال کر گیا تو پھر ہم بھی گناہگار ہوں گے کیونکہ نماز جنازہ پڑھنا فرض ایک کفایہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیٹو ہم نے بنوا لیا ہے اور ہم نے اب توبہ بھی کر لی ہے اب ہم کیا کریں ٹیٹو کو جسم سے ہٹوائیں یا اس کو ایسے ہی رہنے دیں اگر آپ کے جسم میں بغیر کوئی عذیت پہنچے بغیر کوئی تکلیف پہنچے آپ کے جسم سے ٹیٹو ہٹایا جا سکتا ہے تو آپ اس کو ہٹوا لیں بہتر ہے اولا ہے اگر کوئی تکلیف یا عذیت یا کسی بھی عذف کو جو ہے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی بخشش فرما دے گا تو پیارے ناظرین خلاصہ کلام یہ ہے کہ ٹیٹو بنوانا جسم پر حرام ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی وعید فرمائی ہے اور ٹیٹو بنوانے والے پر لعنت بھی فرمائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس عمل سے ہم بچیں اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ اس سے توبہ کر لے امید ہے کہ آپ کو تمام مسئلہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنے دوست آباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس مسئلے کے بارے میں جان سکے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ